پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما فیصل وابڈا نے کہا ہے کہ علی زیدی اس قابل نہیں کہ ان کے تفسرے پر بات کروں اگر وزارت شرپنگ کے معاملات کھل جائیں گے تو بہت کچھ سامنے آ جائے گا اسلامباد نے پریس کانفرنس کے بعد علی زیدی کے رد عمل پر جواب دیتے ہوئے پیصل وابڈا کا کہنا تھا کہ اپنی پارٹی کو سچا مشورہ دیا ہے کچھ سازشی ہمارے پر امن مارچ میں معصوم لوگوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں پیصل وابڈا نے کہا ہے کہ بتایا جائے میری پریس کانفرنس میں پارٹی پالیسی کے خلاف کیا بات ہے قبل ازی پاکستان طریق انصاف سنس کے صدر اور سابق وفا کی وزیر علی زیدی نے پیصل وابڈا پر لانگ مارچ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کا الزام لگایا تھا ان کا کہنا تھا کہ پیصل وابڈا کی گفتگو سرکاری ٹی وی سمیت تمام چینلز نے دکھائی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں امپورٹٹ حکومت نے لانچ کیا ہے ہر نیوز اپڈیٹ کے لیے آئینیوز 365 کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آل نوٹیفیکیشن بیل کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر رہے آپ کی نظر میں